بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیا لیں آپ کے ٹھیک ہیں آج جی آپ کے لیے بڑی ہی اہم ویڈیو یہ آپ لوگ دیکھ لیں گے نا تو آپ لوگ جب پیپر دینے بیٹھیں گے تو آپ دعائیں دیں گے کہ سر نے ہمیں یہ چیزیں پہلے بتا دی تھی اور ہمیں اب پرابلم نہیں آ رہی تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں یہ ضرور دیکھئے گا اس کو تھوڑا سا ٹائم نکال لیں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی چیزوں کی اب دیکھیں یہ ہے آپ کے بابل شیٹ بیسیکلی یہ کہہ لیں کہ جب آپ نے پیپر دینے بیٹھنا ہے نا تو آپ کو جو انہوں نے آنسرنگ شیٹ دینی ہے یہ اس کا پہلا پیج اور آخری پیج ہے یہ یہاں پہ اس سائیڈ پہ یہ پہلا پیج ہے اور یہ لاسٹ والا پیچھے والا بیک والا پیج ہے تو یہ اس کی فیلنگ کیسے کرنی ہے کون کون سی چیزیں اس میں سے آپ نے کیسے فیل کرنی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کر لیں گے تو پھر زائرہ ایزی ہو جائے گا ورنہ زائرہ مشکل لگے گا سب سے پہلے آپ نے یہ چیز فیل کرنی ہے یہاں پہ یہاں دیکھیں ڈیٹ لکھی ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس دن جو ڈیٹ ہوگی آپ لکھیں گے ٹھیک ہے فار اگزمپل اٹھائیس تری ہے ساتوہ مہینہ ہے تو آپ لکھیں گے ٹونٹی ایٹ سوڈی سی سلیش ڈالتے ہیں ٹھیک ہے زیرو ایٹ لکھ لیں گے زیرو سیمن جو بھی مہینہ ہوگا اور آگے سے آپ نے جو سال ہے وہ آپ لکھ لیں گے یہ میں آپ کو ڈیٹ لکھ کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ کیسے لکھنی ہے یہ اس کو ہم لے جائیں گے پینٹ میں اور وہاں جو لکھنے والا کامرہ ہے وہاں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا اس کے نیچے جو ہے یہ میٹرک اور انٹر ہے ظاہر ہے آپ لوگ اگر میٹرک کے ہیں نائنٹھ کے اور ٹینٹھ کے تو آپ نے یہ والا جو ایم بلہ ببل ہے اس کو فل کر دینا ہے فلنگ کس طرح کرنی ہے ایسے یہ جیسے لکھا ہے کمپلیٹ فلنگ ہو ٹھیک ہے اچھی اسی پیار اسی زیادہ باہر باہر بھی نہ نکلے اور اس طرح سے کر کے اچھی ہو جیدے دیکھیں آگے اس نے بتایا ہوا ہے کہ یہ جو آگے دو طریق ہے نا اس طرح سے نہیں جو پہلا طریق ہے نا یہ والا یہی زیادہ اچھا طریق ہے اسی طرح سے ہمیں فل کرنا چاہیے ٹھیک ہے باقی دونوں انکوریکٹ طریق ہیں اچھا اب یہ تو ہو گیا ٹھیک ہے میٹرک والے ہیں تو اس کو کر لیں گے اگر آپ فرسٹیئر اور سیکنڈیئر میں ہیں تو آپ انٹر والی جگہ پہ یہاں پہ اس والے ببل کو آپ فل کر لیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ پارٹ ون پارٹو لکھا ہوا ہے تو پارٹ ون کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نائنٹ کے ہیں یا فرسٹیئر کے ہیں ٹھیک ہے نائمی کلاس والے اور گیارمی کلاس والے انہوں نے اس ون کو فل کرنا ہے اور پارٹو کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ٹینتھ کلاس کے ہیں یا پھر آپ بارمی کلاس کے ہیں وہ آپ اس کو فل کر دیں ٹھیک ہے پارٹ ون ٹو کی سمجھ آگئی کیونکہ اگر آپ میٹرک میں ہیں تو اس کا پارٹ ون نائنز کلاس ہوتا ہے پارٹ و جو ہے وہ ٹینتھ کلاس ہوتا ہے اگر آپ انٹر میں ہیں تو پارٹ ون ہوتا ہے پارٹ ٹو ہوتا ہے بارمی کلاس تو اسے حساب سے فل کر لیں گے اس کے بعد یہ اینول اور سپلی ہے تو ظاہر ہے ابھی جو پیپر ہونے لگے ہیں سب نے اے پہ ہی کلک کرنا ہے اے کلک نہیں کرنا سوڑی اس کو فیل کرنا ہے اس کے بعد یہ مارننگ ایوننگ ہے آپ کو جو رول نمبر سلپ ملی ہوگی اور ظاہر ہے جس ٹائم آپ پیپر دینے جائیں گے اگر آپ پہلے ٹائم جاتے ہیں صبح کے ٹائم ساڑھے آٹھ بجے نو بجے آپ کا پیپر اگر ہو رہا ہے تو آپ نے ایم کو فیلنگ کرا لینا ہے مارننگ کو اور ایوننگ کا مطلب جو سیکنڈ ٹائم ہے سیکنڈ گروپ ہے اور اس کے بعد جو سبجیکٹ ہے جس ظاہر ہے جس پیپر کا آپ دینے جا رہے ہیں کمپیوٹر سائنس ہے فزکس ہے کیمسٹری ہے جنرل سائنس ہے وہ آپ نے یہاں لکھ دینا ہے انگلیش میں لکھ دیں تو زیادہ اچھا ہے اردو میں بھی پرابلم کوئی نہیں ہوگی لیکن کوشش کریں انگلیش میں ہی لکھنے کی اب یہ ایک چیز ہو گئی یہ کلیر ہو گیا اب چلتے ہیں یہ ادھر جو مین آپ کے سامنے یہ پیج ہوگا یہ ایسے کر کے شیٹ آنی ہے اب یہ میں نے اس کو ذرا کھینچ کے رکھا ہوئے تو ذرا آپ کو ذرا کلیر نظر آئے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ ڈیٹ لکھنی ہے تو ڈیٹ ابھی میں ادھر وہاں پہ آپ کو لکھ کے دکھا دوں گا کیسے کرنا ہے آگے چلیں مارننگ ایوننگ پھر وہی آ گیا تو ظاہر ہے اگر آپ صبح کے ٹائم پہ ہیں تو مارننگ اگر آپ سیکنڈ ٹائم پہ جا رہے ہیں دوسرا گروپ ہے تو پھر آپ نے ایوننگ ای کو سرکل کر دینا اب یہ آ جاتا ہے یہ پیپر کورڈ پیپر کورڈ یہ ہے جہاں پہلے رول نمبر پہ آ جائیں رول نمبر تو آپ کو پتہ بھی ہوگا آپ کی رول نمبر سلپ پہ لکھا ہوگا تو وہ آپ نے یہاں لکھ دینا ہے اب یہ سارا لکھ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں چیزیں لیکن ابھی فیلال یہ دیکھ لیں کہ یہاں لکھنا ہے اب وہ ادھر لکھ کے نا رول نمبر پانچ لاکھ چھ ہزار جتنا بھی بنتا ہے وہ لکھ کے اور ان کے ریلیونٹ نیچے سے ان کو فیلنگ کرانی ہے یہ میں ابھی بتاتا ہوں کیسے کرنا ہے پھر پیپر کورڈ ہوگا جو آپ کو سوال لیا پیپر دیا جائے گا جو آپ کی وہ کیا کہتا ہے مروزی والا جو ایم سی کیوز والا ہے اس کے اوپر لکھا ہوگا پیپر کورڈ وہ آپ نے یہاں لکھ دینا ہے چار ہنسے ہوں گے اس کے اندر وہ آپ نے لکھ دینا ہے جیسے وہاں لکھے میں یہاں لکھ دے اور اس کے ریلیونٹ نیچے جو ہے اس کو فیل کرنا ہے یہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو اب یہ جو ہدایات ہیں یہ ذرا پڑھ لیں یہ بھی یہ بڑی اہم ہے کہتا ہے سب سے پہلے امیدوار کو صرف نیلے یا کالے پین یا مارکر استعمال کرنے کی اجازت ہے یعنی دو رنگ ہیں ٹھیک ہے بلیک اور یہ جو بلو ہے بس اس کے علاوہ کوئی اور رنگ والے مارکر آپ نے یوز نہیں کرنے اور نہ ہی پین یوز کرنے ٹھیک ہو گیا نہ ریڈ نہ وہ گرین اور اس طرح کا کوئی چیز یوز نہیں کرنی ہراب ہو جائے گا کام بلیک یا پھر بلو بس اور پین کچھی پینسل بھی نہیں کچھی پینسل منائے ٹوٹلی منائے کوئی بھی ڈائیگرام وغیرہ آپ کچھی پینسل سے نہیں بنانی ٹھیک ہو گیا دوسری پوائنٹ کہتا ہے اس بات کا ہاں سے آل رکھیں کہ دائرہ مکمل جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دائرے کی جو فیلنگ ہے وہ صحیح ہونی چاہیے یہ میں چھوڑتا ہوں پیچھے جال رہا تھا یہ مثال اس نے دی وی ہے صحیح طریقہ کیا ہے اچھی سی فیلنگ ہو آپ کو نظر آ رہی ہوگی آگے اس نے غلط طریقے بھی بتایا کہ جیس طرح سے یہ غلط طریقے نہیں کرنے آگے کہتا ہے کاغذ کو موڑنا یا سٹیپل نہیں کرنا آپ نے کہیں پہ بھی سٹیپلر اگر آپ ساتھ لے جاتے ہیں تو وہ مت لے کے جائیں کہیں سٹیپل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اصل میں اس کی کچھ اور انسٹرکشن بھی ہیں جو دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جو آپ کے جو کاپی دی جاتی ہے وہ اس کو آپ پہلے دیکھ لیں کہ آپ کو جو آنسرنگ شیٹ دی جاری ہے وہ صحیح ہے اچھی حالت میں ہے اگر کوئی پھٹی شٹی آیا ہے تو وہ چیز واپس کر دیں یہ میں بتاتا ہوں دوبارہ میں ابھی آپ صرف اس کو دیان کریں رول نمبر اور پیپر کورڈ یہ دو چیزیں صرف جو جگہ بنی ہوئی ہے صرف وہاں لکھنا ہے اور کہیں پہ بھی پیج کے آگے پیچھے کہیں نہیں لکھنا یہ بہت ایک غلط جو ہے وہ میسج جاتا ہے اور وہ آپ کا پیپر کینسل بھی کر سکتے ہیں آپ نے جو جگہ بنی ہوئی ہے صرف وہاں جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ جگہ بنی ہوئی ہے رول نمبر کی تو صرف آپ نے یہاں لکھنا ہے پیپر کورڈ کی جگہ بنی ہوئی ہے تو یہیں لگیے گا اس سے آگے مت جائیں کہیں اور نہیں لکھنا جہاں جگہ بنی ہوئی ہے صرف وہاں پہ ہاں یہ جو ہم نے یہ جو شفلنگ کرانی ہے یہ ان چیزوں کی تو وہ ایک ہی دفعہ اچھی طرح سے کریں ڈبلنگ کر دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا پرابلم آ جائے گی ویسے وہ تھوڑا کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو صحیح کروا دیں لیکن آپ پہلی دفعہ ہی ذرا بڑا دھیان سے رام رام سے کریں ایک منٹ کی جگہ دو تین منٹ لگ جائیں تو وہ مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن آپ رام سے کریں تاکہ آپ کا پہلی دفعہ میں یہ چیز ٹھیک ہو اس کے بعد یہ نیچے آپ کا بڑے سیمپل سی ایک چیز آتی ہے کہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے یہاں آپ انگلیش میں اپنا نام لکھ دیں نیچے سیکنڈ میں فادرز نیم ہے وہ لکھ دیں نیچے رول نمبر ہے ورڈز کے اندر اب وہی بات ہے کہ ون لیک یہ بھی پھر میں لکھ کے دکھا دیتا ہوں ون لیک ففٹی تھوزن ٹو ہنڈر ان ٹونٹی ٹو اس طرح سے کر کے جو بھی آپ کا رول نمبر ہے نا اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیں کسی سے آپ سے حد نہیں ہوتا نا تو کسی بڑے سے کسی سے سمجھدار سے آپ اس کو لکھوا لیں انگلیش میں بھی اردو میں بھی کہ آپ کا رول نمبر جو ہے وہ کیسے لکھا جاتا ہے اور اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیں ٹھیک ہے تو آپ کو یاد ہو جائے گا کہ میرا رول نمبر انگلیش میں میں نے کیسے لکھنا ہے اور اردو میں کیسے لکھنا ہے تو تھوڑی سی اس کی پریکٹس پہلے کر لیں اور نیچے سگنیچر ہیں اگر آپ نے سگنیچرز اپنے بنایا ہوئے ہیں تو وہ کر دیں ورنہ آپ سمپل اپنا نام لکھنے جیسے ہوتا ہے اور یہ جو نیچے دکھا ہوا نا سگنیچر اپ ڈپٹی سپریٹنڈنڈ ایدھر نہیں کچھ کر دیں یہاں پر انہوں نے جو پیپر لے رہے ہیں انہوں نے یہاں پر فلنگ کرنی ہے سائن کرنے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ پہلا پیج ہے اب یہ بیک پیج بھی ہے کیونکہ اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن یہ ہے کہ آپ کے بہت فائدے کی چیز ہے اب دیکھیں جب آپ کو یہ ایم سی کیوز والی شیٹ مل جاتی ہے کہ لو بھئی کچھی پینسلز ہیں یا پکی سے بھی نشان لگا لیں یا نشان ویسے وہ پیپر والے کہتے ہیں مت لگائیں جو ایگزیمنر وہاں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نشان نہ لگائیں آپ نے پہلا ایم سی کیوز دیکھا ہے اور آپ کو پتہ ہے جی اس کا آنسر جو ہے وہ بی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں آکے یہ آپ کا جو آنسرنگ شیٹ ہے اس کے پیچھے بیک پہ یہ پیج ہوگا پہلا جو آنسر ہے وہ آپ نے نمبر ون کے آگے آکے بی کو سرکل کر دینا ہے پھر دوبارہ سوال والے کو دیکھیں اور وہاں پہ جو دوسرا ہے اس کو لے کے وہ بی والے کو کر دیں سی والے کو تو جو جو ہوتا ہے ساتھ ساتھ فیلنگ کرتے جائیں اور بہتر طریقہ بھی یہی ہے اکثر بچے کیا کرتے ہیں پہلے وہاں پہ کوئیسٹن پیپر کے اوپر ٹکلیں لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں فیلنگ کرنے آتے ہیں اور ٹائم بہت تھوڑا بچتا ہے تو جلدی جلدی کریں ٹرائی کرنے کی اور اس کو ساتھ ساتھ جو ہے نمبر ون کی سمجھ آگئی نا کہ اس کا سی ہے تو سی کو یہاں آکے سرکل کر دیں ساتھ ہی دوسرے کا ڈی ہے تو اس کو پھر سرکل کر دیں ایسے وہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں جو رہ جائیں اس کو بعد میں دیکھ لیں تو یہ وہ یہاں پہ آکے کرنے ہیں ٹھیک ہے تو اس جگہ پہ آپ نے یہ جتنے بھی ایم سی کیوز ہوں گے وہ کرنے اور یہاں پہ بھی دیکھیں یہ پیپر کوڈ ادھر بھی لکھنا ہے یہ جگہ دیکھیں بنیوی ہے یہ نہیں چھوڑ دینا ہے ادھر بھی پیپر کوڈ لکھ دینا ہے صحیح ہے اور ایم سی کیوز کے لیے ظاہر ہے ایمپورٹنٹ چیز یہی ہوتی ہے کہ جب آپ نے ایک ببل کو سرکل کر دیا ہے تو اس کے ساتھ دوسرے کو نہیں کرنا کیونکہ وہ تو غلط تصور ہوگا جیسے ہم اپنے عام پیپروں میں کر لیتے ہیں لیکن وہ بچ جاتے ہیں لیکن یہاں نہیں بچیں گے اگر آپ نے پہلے ہی تسلی کر لینا ہے کہ آنسر بی ہے تو پھر بی ہی ہونا چاہیے اس کو آگے پیچھے مرد کریں آپ بعد میں پتا چلتا ہے سی ہے تو آپ کا گیا سوال کیونکہ آپ بی کو ٹکر چکے ہیں آپ سی کو بھی کر دیں گے وہ تو غلط ہی ہو جائے گا انڈسٹوڈ بات ہے غلط ہو جانا ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں اس کے بھی نیچے ظاہر ہے اس نے لکھا ہے کہ یہ اگزیمینر نے کرنا ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے صرف فیلنگ کرنی ہے اوپر آپ کے نمبر کتنے آ رہے ہیں یہ مومتہن کے لیے اگزیمینر کے لیے ٹھیک ہے اب یہ موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی اب اس کو ذرا میں آپ کو فیلنگ کرنا بھی دکھا دیتا ہوں اگر کچھ ہو سکے مایکروساوٹ پینٹ کے اندر میں نے اسے کھولا ہے تاکہ میں اس کو کچھ لکھ سکوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی اگر ہمیں ڈیڑھ لکھنی ہے فار اگزیمپل کہ جی اب پہلے دیکھیں ڈیڈی لکھا ہے ڈیڈی کا مطلب ڈے ہے دن کونس ہے مثلا دس تری ہے لو جی تو ہم دس لکھتے ہیں وان لکھا ادھر اور ادھر زیرو لکھ دیا اب زیرہ میرے لکھائی ایسے ہی ہوگی ایسے دس ہو گیا اب آگے منت ہے ایم ایم ہوتا ہے منت مہینہ مہینہ کونس ہے جی فار اگزیمپل آٹھویں یا ساتویں تو ساتویں مہینے کے لیے زیرو ادھر لکھنا ہے ٹھیک ہے اور ادھر ایسے کر کے سیمن لکھ دینا ہے یہ ساتویں مہینہ تھا اور سال آپ کو پتہ ہے دوزار اکیس ہے تو آپ کو یہ یہاں پہ دو یہ دو نہیں میرے سے لکھا جا رہا ہے ٹو زیرو اور ایسے کر کے ٹو اور اللہ جی کتنی اچھی لکھا ہی ہے ایسے کر کے ٹھیک ہے دس تری ساتویں مہینہ دوزار اکیس ایسے کر کے لکھ دیں گے اب رول نمبر جو ہے اس میں آپ دیکھیں پیپر کوڈ پہلے دیکھ لیں پیپر کوڈ آجی فور اللہ جی فور کیسے ہوتا ہے پھر زیرو ہے زیرو اچھا لکھا جائے گا پھر ون ہے اور پھر لیٹس پوز یہاں پہ تھری ہے چار زیرو ایک تین یہ پیپر کوڈ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے ایسے کر کے لکھ دینا اب ادھر چونکہ چار ہے نا تو ادھر سے نیچے لائن پہ آنا ہے اور چار دیکھیں کہاں پہ ہے یہ ہے چار اس کو آپ نے ایسے انسرکل کر دینا اب ظاہر ہے اچھا کیجئے گا میں تو ایسے بہت برا کر رہا ہوں ایسے کر کے آگے زیرو ہے نا یہ تو زیرو کے نیچے یہ زیرو والے کو انسرکل کرے یہ ایسے کر کے ایسے کر کے ٹھیک ہے پھر آگے ون ہے تو اس کے نیچے ون والے پہ آج ہیں ایسے کر کے اس کو کر دیں پورا اور تھری پہ آج ہیں تو ادھر سے یہ تھری ایسے کر کے نا ایسے کرنا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے اچھا سا کر لینا ہے رول نمبر کا بھی وہی حساب ہے کہ آپ کا بنتا جی چھے لاک ففٹی سیون تھاؤزن سکس لیک ففٹی سیون تھاؤزن ہے ففٹی سیون تھاؤزن لکھیں ون ہنڈرڈ اینڈ تھری ہے ٹھیک ہے ایسے کر کے لکھ دیا اب وہی بات کے پہلے چونکہ یہ کالم کے اندر چھے ہے تو آپ نے چھے پہ پہنچنا ہے اس کو جا کے ایسے ایسے کر دینا ہے پھر پانچ میں پہ پہنچنا ہے پانچ کو جا کے کر دیں پھر ساتھ ہے ساتھ کو کر دیں پھر ون ہے ون کو کر دیں تو اسی کالم کے اندر ٹھیک ہے یہ زیرو والے پہ آپ کر دیں گے اور ادھر آ کے تھری والے پہ کر دیں گے یہ کلیر ہو گیا ایسے کر کے اس کو کر دیں اور اس میں باقی تو چیزیں لکھنے والی ہیں اور بس یہی مین چیزیں تھی ٹھیک ہے اور انسل کر کرنے کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اچھا سا کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے اس کا ہوتا ہے تو بس جی یہ موٹی موٹی انسٹرکشنز ہیں ان کو ذرا سمجھ لیں کر لیں ایک دو دفعہ دیکھ لیں تو آپ کو صحیح کلیر ہو جائیں چیزیں تو یہ ابھی سے سمجھ لیں گے بہت فائدہ ہوگا پیپر میں ٹائمز آیا نہیں ہوگا پریشانی سے بچیں گے اور کچھ اور انسٹرکشنز بھی ہیں وہ آپ کو ایک اور ویڈیو میں بنا کر دکھاتا ہوں ووکے بچو اللہ حافظ